سا بسم اللہ کرنا سٹارٹ کریں آج آپ لوگ کی پہلی کاس ہے تھوڑا سا آپ کو میں انٹرڈکشن دے دوں ہیں ایم ایف ای کا جو ہے وہ لے لوں آپ میں سے کچھ خوبصورت شہریں تو ایسے ہیں جو میں دیکھ چکا ہوں پچھلی دفعہ اور آپ لوگوں نے بھی آبیسلی جو ہے مجھے دیکھتے ہیں آپ کو تھوڑا سلیبس آؤٹلائن دے دیں اور میں نے لیکچر سٹارٹ کیا تھا تو بچوں سے معذرت کی تھی آج بھی معذرت کر لوں کہ شاید آج میں پہلے لیکچر میں اتنی جان نہ مار سکوں جتنی جان آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ جو ہے آپ بگرتے ہیں وہ میری طبیعہ تھوڑی سی خراب تھی تو آئیم سٹل ریکوورنگ فروم دیکٹ تو ابھی بھی تھوڑا سا ایگزرشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ اتنا ایفیشنسی نہیں آ پا رہی سر تھوڑا ایم ایف ای کا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ سلیبس شیئر کرنے آپ کو بتا دیں کہ اس پیپر کے اندر کیا سین ہے یہ پیپر آپ کے پاس نیا جو ہے وہ آیا وہ ہے اس امید کے ساتھ یہ ڈسکشن سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ لوگ پہلے کے مقابلے زیادہ میچور ہوں گے جو باتیں آپ نے ہماری نئی مانی گروپ اے میں چند باتیں مسلی تو آپ نے مان لی وہ باتیں آپ یہاں پر جو ہے وہ سیریس لینا سٹارٹ کریں گے اس امید کے ساتھ کہ اگر علی احمد بول رہا ہے کہ بیٹا یہ چند دو تین ایٹم ایسے ہیں جنہوں نے آگے جا کے آپ کے لیے مشکل کرنی ہے پیدا تو آپ ان چیزوں کو شروع سے ریلیجیس لی فالو کرنا سٹارٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں وہ جب پہلا ہمارا جو رشتہ تھا اس کے اندر تو آپ کے اندر تھوڑا سی ریلیکٹنس ہوگی کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ سب ٹیچر ایسے بولتے ہیں کہ پیپر بڑا خوفناک ہوگا خوفناک ہوگا اور ایسا ہوتا نہیں ہے بچوں کے یہ بھی ہوتی ہے شکایت ایک بچہ ابھی لاسٹ ایٹم میں آیا ابھی کل کلاس ہی تو ملنے آیا ایم ایف ایسے کا سٹوڈنٹ آ کہہ رہا سر وہ پیپر اتنا مشکل نہیں آیا اور میں نے کہا یہ کس طرح کی کمپلین مطلب پیپر مشکل نہیں آیا تو اس میں بھی ہے مسئلہ کہ ہم نے اتنے مشکل سوال کیوں کر لیا اتفاق سے ایک ایٹم کبھی ایسی ہو بھی جاتی ہے جب پیپر آپ کے کمپیٹنس کے مقابلے آسان آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مجھے تو ہماری قوم کی سمجھ نہیں آتی مشکل ہو جائے تو ان کے آنسوں نکل آتے ہیں آسان آ جائے تو ان کے آنسوں نکل آتے ہیں اور سمجھ نہ آئے تو آنسوں نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں پیپر میں ہوا کیا ہمارے ساتھ سر ایم ایف ای کا توڑا دیا آپ کے ساتھ سلیبس شیئر کر دوں ایم ایف ای آپ کے پاس ایک نیا پیپر بنائے اور یہ آپ کے پاس پرانے سلیبس کے اندر ایک بی ایم بی ایس ہوا کرتا تھا تو آئی کے اپ ایک دم سے بیٹے بیٹے خیال آیا کہ کام کرتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں تو انہوں نے نیا کرنے کے لیے ایک نیا پیپر بنایا اور پچھلی سے پچھلی جو پہلی اٹیمٹ تھی تب تک تو لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا انکلیوڈنگ تیوٹرز ان دا مارکیٹ کہ پیپر میں بیسکلی سلیبس ہے کیا کیونکہ وہ سب چیزیں بک اور سب چیزیں آشتہ آشتہ کر کے جو ہے وہ آ رہی تھی اب جو نیا پیپر آپ کے پاس بنایا ہے ہم اس کو مزاک میں بولتے ہیں تو میں مزاک میں شیئر کر دوں کہ تھوڑا سک گولا گنڈا بن گیا گولا گنڈا انہیس اس لیے بن گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیپر فائننشل مینجمنٹ کا بھی حصہ رکھتا ہے اور مینجیریل انالیسز کا بھی حصہ رکھتا ہے ایک پرابلم جو مجھے دکھ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے صحیح ہوگی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں لازٹ ٹائم مجھے ایک پرابلم یہ نظر آتی تھی کہ کیف کے اندر ایکو کے پیپر کی تک مجھے سمجھ نہیں آتی تھی سمجھ اس لیے نہیں آتی تھی کہ ہم بچوں کو جب انٹرڈکشن دے رہے ہوتے تھے کیف کا جو اس سے پہلے والا کیف تھا تو ہم یہ بولتے تھے کہ آپ کے سی اے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بیکار انسینس کے بینگ اپ پروفیشنل سٹوڈنٹ آپ نے کوئی آئیٹم بک کے اندر چھوڑ دیا پیپر کے اندر چھوڑ دیا ابھی آپ نے اگزیم دیا ہے اپنا ٹیکس کا ایف آر وان اور کاؤس کا آپ نے کوئی آئیٹم چھوڑ دیا ہے اور آپ پیپر کلیر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ جو چھوڑا وہ آئیٹم ہے نا وہ آگے جا کے آپ کو کہیں جا کہیں بھگتنا پڑے گا آپ کو آگے جا کے صالح کرنا پڑے گا دیکھ لیتا ہے کہ اگر میں نے آئے کے اندر کوئی سٹینڈر چھوڑ دیا ہے تو ایف آر وانک اندر منہ پوڑا کرنا پڑے گا ایف آر وان میں بچ گیا تو ایف آر وان میں بچ گیا تو ایف آر وان Aid اور اگر میں ایف آر کے اندر بھی بچ گیا تو انہیں اص Commercial اور صحت اگر اے ام آر وان کے اندر بھی بچ گیا تو بٹا فرم ہوا جا کے پھر آپ مین جب سے گلیاں خوا رہے ہو گئے تو ہمارے پاس کوئی بھی آئیٹم بیکار نہیں ہے لیکن بچے کو بولا کرتا تھا کہ ایک ایسا وائز سبجیکٹ ہے جس کا لوجیکل لنک آگے جا کے سلیبس کے اندر نہیں بن رہا ہے اگر میں آپ کے سی اے کی بات کروں تو آپ کا سی اٹھ سینڈ آن ٹو فاؤنڈیشن MSA1 MSA2 MSA1 MSA2 آپ کے سبجیکٹس نہیں ہیں MSA1 MSA2 examinations ہیں جس کے اندر advanced audit financial reporting ہے دوسرے کے اندر SPM اور BFD ہے یہی breakup آپ کو کیف کے اندر ملے گا تو اب آپ ایسی کن سی ایکو ہمارے کیف سے نگل کے اوپر پی آر سی کے اندر آگیا ہے ایکو اسی جگہ پر آگیا ہے جس کو ہم پری ریکوزیٹ سٹیج بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیسک نولیج ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے تھی سیمیلرلی آج میں بات اور بول رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ جب فرم تک پہنچیں گے تو مجھے لگ رہا ہے تب تک یہ چین جائے گا ایک چیز مجھے جو اور سمجھ نہیں آرہی وہ یہ ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے پاس سی اے فائنلز میں ایک پیپر ہوا کرتا تھا میک انہوں نے میک کا پیپر ختم کیا اور اس کا کچھ پوشن مرچ کر دیا بی ایف ڈی کے ساتھ پھر ایک اور پیپر ہوا کرتا تھا بی ایم ایس کے نام سے انہوں نے بی ایم ایس کا پیپر چینج کیا اچھا چینج بھی کیا کیا نام چینج کر دیا اس کا نام کر دیا اس پی ایم اور اس کے اندر سٹریٹیجی ہیں پرفارمنس میجرمنٹ ایڈ کر دی تو دو گریڈ اس کے اندر نہیں ایڈ ہو گئی اچھا اس گریڈ کے کچھ حصے بی ایم ایس کو جب چینج کیا تو کچھ حصے نکال کے انہوں نے ایم ایف ای کے اندر پھیک دیا سیمیلیٹی جب انہوں نے بی ایف ڈی اور میک ریڈیوز کیا تو کچھ حصے نکال کے یہاں پر پھیک دیا لیکن یہ بولنا کہ یہ سبجیکٹ فائنلز کے پیپر کے تھو بنایا ہے will be an overstatement اس لیے کہ آپ کے سلی بس کا ابھی بہت سارا حصہ ایسا ہے جس کی سنرجی تھوڑی سی بیلڈ نہیں ہو پاری like سلی بس کے اندر آپ کے پاس فائنیشل منیجمنٹ ہے آپ کے پاس رسک منیجمنٹ ہے آپ کے پاس capital investment appraisal ہے budgeting ہے working capital اور ایک پورا تھیوری کا پوشن ہے اچھا ہمارے یہاں ایک سوال بچہ پوشتا ہے ویسے تو میں زادی طور پر سوال کو نا پسند کرتا ہوں لیکن اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ سر وہ جو پیپر تھیوری کا ہے اور نمریکل کا ہے بیٹے جو ہے وہ کتنا کتنا ہوگا تو وہ میں تھوڑا کسی ہے جو یہ وہ شیئر کر دوں کہ بیٹا آپ کا جو پیپر ہے اس میں ایک کچھ دن اس کے حساب سے تیاری کرنا سٹارٹ کر دی اگر آپ کو میری بات میں شک ہو تو میں آپ کو بتا دوں اس میں کچھ بھی میرا آئیٹم ایلیمنٹ نہیں ہے یہ سب ہم نے آئی کےپ کے ڈاکیومنٹ سے لے کے سکرین کے پاپ کے سامنے ریپروڈیوز کیا ہے سر آپ کا پورا سلیبس تین حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوا ان تین حصوں میں پہلا حصہ مینجیریال انالیسز کے نام سے ہے آورز کو چھوڑ دیں یہ آپ کا سلیبس کا 35 to 45% ویٹ رکھتا ہے اس ٹاپک کے ساتھ پچھلی دو اٹیمپ سے بچہ مزاک کر رہا ہے مزاک اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ٹاپک کاؤنٹ کیا جاتا ہے تھیوری کا ہے تو تھیوری کا ہے تو ہم خود سے پریکٹس کرنے کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکزیمنر آپ کی خود کی پریکٹس اور آپ کے لکھے ہوئے آنسر کو کیا بولتا ہے میں صاحب میں یہ بھی کنفیس جو ہے وہ کرتا ہوں کہ میں دو اٹیمپ سے کوشش کر رہا ہوں دو اٹیمپ سے اس بات پر فورس کر رہا ہوں کیونکہ جب پہلے بی ایم بی ایس ہوا کرتا تھا نا تھیوری کا پیپر تھا پتا تھا صبح شام تھیوری کی کلا سنی جب سے یہ پیپر بنا ہے جیسے اس ٹاپک کی باری آتی ہے یہ بیچ میں پہنچتا ہے تو بچہ بولتا ہے یار صحیح ہے میں نے لیکچر سن لیا and they are presuming کہ میرا لیکچر سننا is enough دیکھیں میرا لیکچر سننے میں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ بات آپ کو اسی طرح سے سمجھ آ رہی ہے جس طرح سے exam clear کرنا ہے اس کے لیے آپ کو answer draft کرنا پڑے گا ہمارے ہاں بچہ یہ مشکل کام نہیں کرتا اب وہ recording میں بیٹھ کے تھیوری کا لیکچر دیکھ رہا ہوتا ہے حانکہ میں نے بہت سختی کے ساتھ بولا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے online والے بچے خاص پر جو کلاس میں اس وقت ہیں اچھی خاصی quantity کے اندر میرے بھائی آپ لوگوں سے بھی request ہے جب یہ grid start ہو خدا کا واسطہ ہے کلاس میں آگے ویڈیو کیونکہ تھیوری ایک ایسا area ہے جہاں پہ discussion سوالات بہت important ہوتے ہیں اچھا تھیوری ایک ایسا area ہے جہاں پہ revision بہت important ہوتا ہے میں آپ کو اپنے تھیوری کا تھوڑا سا ایک plan یہ بتا دوں جو کام ہم لوگ costing کے اندر کیا کرتے تھے زائے سکی بات ہے وہ numerical ہے تو normally آپ نے ایک پرمپرا جو ہے وہ دیکھی ہوگی اکثر اکاتھ جب ہماری example move کر رہی ہوتی تھی تو نئی کلاس میں نئی example start کرنے سے پہلے ہم board پر ایک warm-up question کیا کرتے تھے وہ ایک warm-up question ہوتا تھا یہ بھی آپ کو احساس ہونا start ہوگا کہ جب تھیوری کا topic start ہوگا میری ذمہ داری بہت بڑھ جائے گی کیوں کیونکہ ہر lecture کے start میں آدھے گھنٹے کا recap ہو رہا ہوگا اب وہ recap دائیٹسی باتیں میں آکے آپ کو یہ تو نہیں دکھا رہا کہ مجھے بولنا کتنا چاہتا تو اگر وہ recap میں class کے اندر دے رہا ہوں تو kindly اس کو class کے اندر لیں کچھ item ایسا ہے جہاں پر physical interaction جہاں پر آپ کو answer draft کرنا آپ کے لئے بہت important ہے تو سب سے بڑی غلطی جو بچوں نے کی ہے میں آپ کو بچوں کے feedback جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں نیا paper ہے ہمارے پاس زیادہ examiner comments نہیں ہیں زیادہ experience نہیں ہیں ہمیں limited experience کو use کرنا ہے سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ آخری مہینے میں بیٹھ کے answer draft کرنا start کرتے ہیں میں آپ کو honestly بتا رہا ہوں آخری مہینے میں وہ answer draft کرتے ہیں جو دو مہینے پہلے class میں practice کیے تھے چیک کیے تو آپ مجھے اس کی pdf کر کے what's up پہ بیٹھوں کے ساتھ چیک کر لیں میں بول دوں گا okay لیکن میں آپ کو okay بول دوں گا practically آخری کے مہینے کے اندر جتنا volume ہمارے پاس ہوتا ہے theory answer اس efficiency کے ساتھ چیک نہیں ہو سکتا آپ کا یہ دیکھیں costing میں پھر بھی ہوتا ہے possible calculation کے اندر ہے possible کہ آپ نے ہمیں pdf بیج دی ہم نے اپنے checker کو بولا بیٹا answer یہ اس کے ساتھ سے check کر لو theory میں تو مجھے یہ دیکھنا ہے جو تم لکھ رہے ہو کیا اس کا content کیا اس کی quality اسی طرح سے ہے جس طرح سے examiner کی expectation ہے سر آپ کے پاس دوسرا جو آپ کے slabels کا حصہ ہے grid b financial analysis and risk management جس کا weightage almost grid a کے برابر ہے تھوڑا سا lower side کے اوپر کم ہے سر اس topic کے اندر تھوڑا گولا گھنٹا بنا گا ہے اس topic کے اندر آپ کے پاس cap m کے نام سے ایک theory ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کے پاس جو پیسہ آپ market سے race کر رہے ہیں اس کی post کیا آ رہی ہے اس topic میں risk management کے نام پہ ایک chapter ہے اس دفعہ وہ risk management کا chapter جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ handle کروں گا last time بھی میں نے plan کیا تھا unfortunately time کی ویسے پورا نہیں ہو پایا تھا normally grid b میرے پاس نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ grid b کا risk management کا portion میں خود pick کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسی theory ہے جس کا مجھے یہ feel ہو رہا ہے کہ SPM کے اندر اس کی implication بہت آنے والی ہے تو I'm very sure کہ آپ میں سے بہت سارے بچے class میں سوک ایسے ہوں گے جن کی شاید یہ qualifying attempt ہے کتنے لوگوں کی qualifying attempt ہے کتنے لوگ ابھی decide کر رہے ہیں کہ اسے qualifying بنانا ہے کہ نہیں بنانا باقی لوگ ابھی decide کر رہے ہیں چار paper دیں تین paper دیں اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آ رہا ہوں سر result کے بعد فیصلہ کریں گے ایسا کتنے لوگ کے دل میں یہ بات آ رہی ہے بتا دیں اس میں دیکھیں کوئی شرمانے کی بات نہیں very good سر میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں result کے بعد فیصلہ ہوتا ہے لیکن result کے بعد پیپر ڈراؤپ ہوتا ہے پیپر پک نہیں ہوتا result کے بعد میں دوبارہ بول رہا ہوں پیپر ڈراؤپ ہوتا ہے پیپر پک نہیں ہوتا دو مہینے کے پار result آئے گا آپ decide کرو گے میں نیا پیپر پک کر لوں ریفریشن پیچ کے اندر آکے میڈی آتا ہوں ریفریشن پیچ کے اندر آپ آکے بیٹھو گے تو چیزیں بہت ساری پہلے سے ہو چکی گئے آپ فرس ٹائم ہو رہے ہو پیر ایک پرم پر آیا ہے فرس ٹائم بچوں کا پاسنگ رشو 1 upon 3 35-33 پرشن بچہ فرس ٹائم کے اندر کلیر ہو رہا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو رسک کے اندر پھیک دو گے ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ نے پیپر پک جو ہے وہ کر لیا ہے result آنے کے بعد اگر آپ کو انفرچنیٹلی اس طرح کا result نہیں آیا جو آپ نے expect کیا تھا یا دو مہینے بعد آپ کو لگے کہ پریشر بہت بلٹ اپ ہو گیا ہے حالانکہ اس اٹیم کے اندر پریشر بلٹ اپ نہیں ہوگا اس کا ریزن ہے اس اٹیم میں آپ کے پاس بڑی اید نہیں ہے رمضان نہیں ہے محرم نہیں ہے وہ سارے ایکٹیوٹیز ہمارے پاس پچھلی اٹیم کے اندر ہوتی ہیں اس اٹیم کے اندر نہیں ہے تو نورملی میرا بچوں کا مشورہ ہوتا ہے اگر آپ کی کالیفائنگ اٹیم بنتی ہے ایک پیپر ایڈیسنل پک کرنا پڑتا ہے ایڈیسنل پک کرو کالیفائنگ اٹیم بنا دو جتنا جلدی فرم میں جاؤ کالیج کے لئے اتنا برا ہے اور آپ کے لئے اتنا اچھا ہے جتنا جلدی فرم میں جاؤ جتنا جلدی آپ کی پندرہ ہزار چار سور روپے کی دیاری بننا سٹارٹ ہو اتنا آپ کے لئے اچھا ہے کتنا سترہ ہزار انفلیشن کی ویعے سے بڑھ گئی ہے سر اچھا آپ کے سلیبس میں ایک اور گریٹ ہے محصوم سی اس کے نام پہ مت جانا جس کا مطلب ہے بجٹنگ اینڈ پروژیکشن نورملی ہم اس گریٹ پہ پہلے جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس یو کین سی اس گریٹ کا ٹوٹل ویچڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ہے اس گریٹ میں ہم آپ اس گریٹ میں ملا کے تین ایریاز ہیں بس that's it ان میں سے دو ٹاپک ہیں کیپٹل انویسمنٹ اپریزل اور بجٹنگ اب کاؤسٹنگ کے بچوں نے جو بھی کیا کیا آپ کو ایک مزید کی بات یہ بتاؤں کہ آپ کے کاؤسٹنگ کے سلیبس میں پرانا جو کیف ایٹ ہوا کرتا تھا اس کے اندر کیپٹل انویسمنٹ اپریزل اور بجٹنگ دونوں ٹاپک ایکزسٹ ہوا کرتے تھے وہ دونوں ٹاپک کیف تھری سے نکال کے انہوں نے کیف سکس کے اندر ٹرانسفر کیے ہیں تو افیکٹیولی سپیکنگ آپ کاؤسٹنگ ہی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اس کی بات یہ ہے کہ یہ کاؤسٹنگ کے ایریا کے اندر فال نہیں کرتا یہ پہلے بھی فال نہیں کرتا تھا آپ کے پیپر کا نام پہلے بھی سی ایم اے تھا آج بھی سی ایم اے لیکن اب سی ایم اے کا جو پیپر ہے کیف تھری کا وہ واقعی کیف تھری ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا پوشن فائننشل منجمنٹ کا ہے ان فیکٹ ہمارا پہلا ٹاپک کیپٹل انویسمنٹ اپریزل کا ہوگا کیونکہ ایک منڈیٹری قویشن ہے کیف ایٹ میں ہمیشہ آیا کرتا تھا جب سے کیف تھری آیا ہے اور جب سے کیف سکس میں آیا ہے تب سے پچھلی دو اٹیم میں انویسمنٹ اپریزل کا سوال ایک زیادہ جو ہے اس کو چھوڑنی رہا ہے سر یہ سوال آپ کے پکے گریٹ کے لوک مارکس ہیں لوک مارکس اس لیے بھی ہیں اور ہم اس ٹاپک سے سٹارٹ بھی اس لیے کریں گے کہ ایک تو مارکس گریں گے دوسرا آپ کو مزہ بہت آئے گا وہ جتنے ریلیونٹ کاؤسٹنگ کے پرنسپل آپ نے کاؤسٹنگ اندر پڑے تھے جو آپ پڑھ کے بھول گئے ہوں گے وہ جب دوبارہ یہاں پہ ابھی ریکیپ ہونا سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو مزہ اس لیے آ رہا ہوگا کہ وہی ساری باتیں جو مانگ کیا کرتے تھے ایک چھوٹی سی مثال کل ہمارا بچہ ہمیں کوٹ کر کے جو ہے وہ چلا گیا وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ جو خرچہ خرچہ ہونے سے بچہ ہے وہ انکام اور جو انکام انکام ہونے سے بچہ ہے وہ وہی کہانی ہمارے پاس یہاں بھی آئے گی پہ تھوڑی کہانی ہو جائے گی چینج long term projects کے اندر ہمارا concern profitability نہیں ہوتا profitability غریب انسان کا concern ہے long term کے اندر آپ کا concern ہوتا ہے wealth management جب ہم wealth کی بات کرتے ہیں تو ہم cash flows کی بات کرتے ہیں ابھی آئے گا اس کے اندر تو وہاں بھی جملہ چینج کر دوں گا جو outflow outflow ہونے سے بچہ ہے وہ ہمارے پاس capital investment پہلا topic اس لیے ہوگا کہ easy ہے marks gaining ہے اور چھوٹی چھوٹی جو mistakes ہیں وہ اس میں آسانی کے ساتھ avoid ہو کے آپ کے marks gain ہو سکتے ہیں سر دوسرا topic آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے budgeting کے نام سے سر budgeting ایک منوس topic ہوا کرتا تھا منوس اس لیے ہوا کرتا تھا کہ exam viewpoint سے budgeting کے اندر question problem جو ہے وہ نہیں کیا کرتا تھا concept problem نہیں کرتا تھا calculation problem کرتی تھی budgeting میں کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے سارے estimate ہوتے ہیں profit and loss بنانی ہے sales cost of goods sold سر یہ تو ہم کام بچپن سے کرتے آ رہے ہیں آپ تو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں آئی کے اب سو سالوں سے کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو پرانے budgeting کے سوال آیا کرتے تھے پاس پیبر کے جو اگر میں آپ کو CAF 8 کے سوالہ دکھاؤں تو وہ سوال ایسے تھے کہ اس میں calculation ڈونٹے ڈونٹے شام ہو جائے کرتی تھی apparently جب سے یہ topic CAF 6 میں آیا ہے کیونکہ examiner grid کو اب میں دوبارہ بول رہا ہوں religiously follow کر رہا ہے آپ نہیں کر رہے آپ کی غلطی تو question کا size چھوٹا ہو گیا ہے جس کا result یہ نکل رہا ہے کہ وہ backlog کا بچہ جس کا بی ایم بی ایس clear نہیں تھا اور اس کا costing پرانہ clear ہے جب وہ CAF 6 دے رہا ہوتا تو اس کا feedback ہی آتا ہے سر سال اب budgeting کو تو ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا تھا اصلی سوال تو اب آنا start ہوئے کیوں اب سوال اچھے آ رہے ہیں بچوں کو اچھے لگ رہے ہیں کیوں اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ examiner پہلے سوال بناتا تھا 20 marks کا اب اس کو سوال بنانا پڑ رہا ہے 10 marks کا 10 marks کے سوال میں وہ بتمیزیاں نہیں ہو سکتی جو 20 marks کے سوال میں ہوا کرتی تھی یہ آپ کے لیے اچھی بات تیسرا topic اس grid کے اندر ہے working capital management کا short term investment جو آپ نے دکان کے اندر کی ہے آپ لوگوں نے financial reporting کے اندر پڑھا ہوگا ایک چھوٹی سی term کہ جب ادھار پہ مال دیا جاتا ہے تو ادھار پہ customer کو ایک offer بھی جو ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ چاہیں تو 45 دن میں پیسے دے دیں لیکن اگر آپ 10 دن میں پیسہ دیں تو آپ کو ایک discount ملے گا جس کو آپ لوگ کیا discount بول کے record بھی کیا کرتے تھے وہ تو آپ نے entries کے view point سے بات کی تھی ہمارے slabers میں calculation ہوگی working capital میں کہ discount دینے کی cost کتنی ہے اور discount نہ لینے کی cost کتنی ہے آپ نے دکاندار بن کے یہ حساب لگانا ہے کہ اگر میں discount دے دوں تو discount دینے کی مجھے cost کیا آ رہی ہے اور اگر میں discount کے receiving end کے اوپر ہوں تو جلدی پیسے دے کر discount لینا مجھے زیادہ دے رہا ہے فائدہ یا وہ پیسے hold کر کے 45 دن بعد دوں اور اس پیسے پر interest کھالوں آپ نے ان دونوں چیزوں کا آپس میں compare کرنا ہے اچھا یہ تینوں topics مل کے 20 سے 25 marks بنتے ہیں پچھلی دو attempt کے اندر یہ بہت میں کام کی بات کرنے لگوں پچھلی دو attempt کے اندر continuously یہ ہو رہا ہے کہ like grid number C کی اگر میں بات کروں تو grid number C میں 20 سے 25 marks کا جو weight آ رہا ہے یہ صرف دو topics کے آ رہا ہے کوئی ایک topic grid کے اندر miss ہوتا ہے kindly جب آپ paper کی تیاری کرنا start کریں تو اس طرح کا کوئی بھی pattern دیکھ کرنا یہ predict مت کر لینا کہ آنے ویلے attempt کے اندر کیا رہا ہے examiner نے کہ میں grid follow کروں گا grid کا مطلب ہے کیا اگر grid C کے اندر 3 topics 25 marks ہے تو chance ہے کہ 3 topic 3 sوال آجائیں 25 marks کو اور chance یہ بھی ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک topic آئے اور وہ 25 marks آجائے سر کیا ایسا کبھی ہوا ہے اس scheme کے آنے سے پہلے پرانی scheme میں یہ ہوا کرتا تھا جب سے یہ نئی scheme آئی ہے not 6 یہ پوری آپ کے 1 سے 8 تک کیا تب سے examiner کا pattern ہر paper کے در tax fr1 mfa costing law ہر paper کے indر یہ رائے کہ examiner paper کو balance رکھ رہا ہے اب وہ دور گیا کہ میں nes 15 نہیں کیا paper میں 20 30 ما آ گیا میرا paper گیا اب ایسا scene نہیں اب اگر آپ fail ہو رہے ہیں تو آپ محنت کر جنرون لی fail رہے اپ اپنے ملٹیپل ٹوپک چھوڑے ہیں میں آپ اس کی بات بتاؤ یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ وہ بات جو میں نے کل بولی دوبارہ آپ کو share کر دیتا ہوں بیٹا paper میں 80% paper 100% efficiency کے ساتھ solve کرنے سے لاک گنا بہتر ہے کہ 100% paper 80% efficiency پر solve کر لوں working compromise کر لو یار میں آپ کو بول رہا ہوں teacher آپ کو بول رہا working compromise کر لو paper پورا کرو same goes with your preparation اب ایک بندہ مجھے message کر رہا ہے exam سے ایک رات پہلے sir limiting factor نہیں کیا کیا کروں میں نے کہ آپ روک کے کیوں رکھا تھا تو kindly آپ بولیں کہ نہیں بھائی میں نے تو stats کے portion کی بڑی rock solid کر لی تیاری یار آپ اس کی 200% تیاری کر بھاگ جاتے کہ sir وہ میں تیوری پوری کر لی IT نہیں کیا ہر time میں IT سوال آ رہے 8 مارک سوال آ رہے سر میں کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے لکھ لوں گا یہ جملہ آپ کو بہت ملے گا ایسا مسئلہ نہیں ہے تیوری بند اپنے پاس سے نوٹ کر سکتا اور یہ جملہ بچوں کی بھی غلطی نہیں ہے میں نے کچھ تیوری تو آپ خود بھی ڈرافٹ کر سکتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں آپ پہ اور گریٹ بھی کے اندر آپ کے پاس سٹیٹ ہے یہ چاروں چیزیں ملا کے 45% بن رہا ہے اس 45% کے اندر تقریبا 15% 20% رسک منجمنٹ اور سورس آف فائنیس کی تیوری ہے تو اگر 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 پوچھیں اس پیبر کی حیثیت کیا ہے تو اس پیبر میں 60% تیوری کا پوچھن exist کرتا ہے جس میں موڈل ہیں جس کی knowledge آپ نے acquire کر نی اور جس کا answer آپ نی دراف کرنا ہے سر اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں یہ تھوڑا سا سیورز کے کچھ آئیٹم میں آپ شیئر کر دوں آپ کی book تھوڑی revise بھی ہو گئی ہے book print کر وانے سے پہلے دیکھ لیجیے گا آپ کے پاس نئی book print ہوئی ہوئی ہے اگر کسی کے دیماغ میں یہ سوال آرہا ہے سوال آیا تھا سر وہ icap ki book use کرنی ہے sir kia icap ki book use کرنی ہے ہر کس نہیں theory cc اور ic w kia jama ki away اور اس دفعہ وہ سوال میں booklet ki form میں share کروں گا وہ سوال کا ایک مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی length بہت لمبی ہے ان کی لمبی اس لیے ہے کہ آپ کو صرف theory یاد نہیں کرنی ہے آپ concept acquire کرنا ہے تو آپ کو industry میں company کا background معلوم کر لیا کوئی بھی ایک model 8 different type companies ہمارے پاس ہے ایک وائل company ہے shipping company ہے تو paper میں جو 9 سوال آئے گا وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا کیونکہ theory کے اندر examiner کے ہاتھ بندے ہو تے calculation میں پھر وہ نہیں working کر کے آپ کو پریشان کر سکتا ہے theory جی آپ کے سوال کے دو حسے ہوتے ایک knowledge base ایک application base examiner جو مرضی کر لے الٹا ہو کے ناچ لے knowledge base pattern وہ change نہیں کر سکتا اور بچہ اس کو ignore کر رہا ہوتا ہے سر آپ کے پاس سلیویس کے اندر منجریل انالیس کے اندر آپ کے بک میں اگر بک آپ کے پاس ہو شروع کے پانچ چپٹر ایک model کو لے کر ہیں پیسٹل کو خدا نہ خواستہ جو اوی لیویس بیکگراؤنڈ کے بچے ہیں جنہوں نے خدا نہ خواستہ بزنس ٹیڈیس پڑھ لی ہو تو ان کے دماغ میں یہ پیسٹل دو میں آتا بچپن میں خواب میں آیا تھا پیسٹل کے ساتھ ہوتا بھی یہ پڑھ آنے والے بھی اس کو دو کلاس کے اندر پیک کر دیتے ہیں کہ سمپل model ہے پانچ چپٹر کیوں دیئے ہوئے ہیں کہ ہماری اگزیمنر نے پیسٹل کے ہر کمپونننٹ کو دیٹیل ایکسپینشن کے اندر فیکٹرین کرنا سٹارٹ کر دیا اب وہ ٹوپک کو اس نے اتنا بڑا کر دیا کہ آپ کو پولٹیکل فیکٹر کے جو ہے وہ کونس پیج کے اندر ہے اور مجھ سے ایک ٹیچر پوچھ دنیا بھر جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چار پانچ حصوں کے اندر کلاسی فائی کیا جاتے شاید آپ نے کبھی نیوز میں رائٹ ونگ یا لیف ونگ کا نام سنا آپ کی سلام میں بتایا گیا کہ وہ رائٹ ونگ اور لیف ونگ کیا سب سے مزے کی تیوری اور میں پیپر بڑا پیارا ہے اب اگر کومنٹس رہے نہیں تو جس اٹیم کی اگر کومنٹس ہے نا اچھا ہے میں آپ دکھاتا ریزلٹ کیا آیا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے سر آگے اگر میں بڑھوں یہ آپ کے پاس اگین تھیوری کا پورا پوشن ہے تھوڑی سی ایتھیکل ڈیسیشن میکنگ بھی ایتھیکس کے بارے بھی بات کریں گے ایتھیکس کے بارے میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے پاس ایتھیکس کے دو موڈل ہیں جن موڈل کو آپ نے ایپلائی کرنا ہے لیکن دو سوال کے بار موڈل آپ کے ہاتھ میں سیٹ ہو جائیں گے ایکس پیکٹ سوال تھا آنا تھا اور اس دفعہ آگیا ہے اب میں ایکس پیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید examiner اب level کو بڑھانا سٹارٹ کریں کیونکہ دو attempt میں اس نے تھوڑی سیکھ گراؤن بنا دی گیم بنا دی آپ کے پاس پاس پیبر بیلڈ اپ ہو گئے سر اگر میں آگے بڑھوں تو آپ کے پاس اگلا جو ٹاپک ہے گریڈ بی یہ گریڈ بی کا پہلا حصہ ہے جس کے اندر سٹیٹس ٹکس ہے اچھا ذرا دھیان کیجے گا this is not mathematics یہ وہ maths نہیں ہے جو maths آپ calculus کے اندر کیا کرتے تھے دوسری بات یہ کام کی بات ہے سیکھنے والی بات ہے statistics کے اندر practically speaking accountants data scientists hypothesis کو test کر رہے ہوتے ہیں آپ نے presumption کر لی presumption یہ ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کے safe تھاتے ہیں پہلی attempt میں clear ہو ہے چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں data collect کرنا پڑے گا یہ data ہم collect کر کے جب اس کو different graph کے اندر plot کرنا start کریں گے تو ہر graph کی type ہوتی ہے تو یاد رکھیں stats کے پیپر کے باد post exam اس نے اس بات کو acknowledge کیا کہ سر آپ صحیح کہ رہے ہیں statistics کے اندر لوگ سمجھتے calculation predominant ہے حالانک ایسا نہیں ہے calculation secondary ہے پہلی چیزہ آپ یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جو data آپ نے collect کیا اس کی type کون سی ہے 5 6 type جس کی ہیں in fact پہلی attempt کے اندر جب MFA کا exam آیا تو اس نے MCQ کے اندر بچوں کو theory کے اندر یہ پوچھ لیا تھا کہ اس type کا data ہے تو پہچان کے بتاؤ کہ data کی type جو ہے وہ آپ سے calculation کے شروع چار chapter میں تو آپ exam A level میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ data distribution کی types کون کون سی ہوتی ہیں تو ذہا دھیان کرنا ہر چیز جس کے اندر stats آجے گی وہ calculation بھی بن جائے گی although calculation کا portion exist کرتا ہے سر آگے پڑھیں گے یہ بھی آپ کے grid بھی کا حصہ ہے اس پورے grid کے اندر آپ مشورہ کس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں اس امید کے ساتھ پڑھئے گا کہ آپ اپنی رس management جو ہے وہ کر سکھیں کہ پیپر میں اگر اس طرح کا topic نہ آیا تو مجھے پھر کیا کرنا کہ شاید اس دفعہ passing issue بڑھ جائے پیپر بہت expected آیا ہے normal پیپر آیا ہے اگر ایک بچے نے تیاری کی ہے تو کام پورا جائے ایک بات بڑی اچھی ہے اس پیپر کے اندر کیونکہ یہ management accounting آتا ہے کیف 3 اور 6 6 relative 3 کے مقابلے کم ٹائم دو اٹیم سے ہم نے دو سوا دو گھنٹے ہی کلاس نے لگا گی ڈیڑھ گھنٹے ہی کلاس کے اندر ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں چار دن باس پولیس میں آپ یہ بتاؤ اگر یہ پیپر آپ کا پھس جاتا ہے تو دوسری اٹیم میں آپ کو کو ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ ٹیکس پھس جائے گا کو دکھ کی بات نہیں ہے آپ پریکٹس کر کے دوبارہ پڑھ لیں گے کیونکہ آپ نے پہلے صحیح سے نہیں پڑھا ہوگا کوشش کریں اس پیپر میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو پہلی 10 کے اندر کلیر کریں سر آگے اگر میں بڑھوں یہ آپ کے پاس اگزیمنر نے یہ جو بچے آپ میں سے پہلے یہ پیپر دے چکے ہوئے ہیں دیکھ چکے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں یہ اگزیمنر نے ایک ٹاپک آپ کے سامنے دیا آگے آدل ندیم بہت سر پیٹس آپ کروائیں گے یا کوئی اور ٹیچر بھائی میں ہی پیٹس کرواؤں گا میں ہی نہیں ہوں بس سر کاؤسٹنگ جس نے نہیں دیا کیا وہ یہ پیپر دے سکتا ہے جی بیٹا جس نے کاؤسٹنگ نہیں دیا وہ یہ پیپر دے سکتا ہے اس کا کچھ لنک اس کے ساتھ بنتا ہے اس کا پیسیفک اگزیمنیبل نولیج ریفرنس اگزیمنر نے دیا بھائی گیارہ دیئے ذرا اور سے دیکھئے گا شروع کے ساتھ میں آپ کو دو منٹ دے رہا ہوں ذرا ریڈ کر لیں پلیز دو منٹ دے ریڈ کر لیں اس سوال کا جواب تو آپ کو دیں کہ بھائی یہ پیپر پیوری کا ہے تو میری بات آپ کیوں سنیں گے اگزیمنر کی بات سنیں نا شروع کے ساتھ ٹاپک ذرا ریڈ کر لیں شروع کے ساتھ ٹاپک ہاں بھائی کیا نظر آ رہے سر اگر آپ گوھر کریں سوٹ پوٹر پروڈک لائف سائیکل باستر میٹریکس ایتی ایتی شکر 5 question model ethical decision making american accounting association model اور ISO 31000 risk management 11 knowledge base areas میں ساتھ areas آپ کے managerial analysis کے پوشن کے ہیں this is how much weight examiner is putting with respect to concept acquisition of managerial areas جس کو آپ لگ theory کا پوشن بول رہے ہوتے سر باقی جو چار ٹوپک آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے grid be ہیں ان 11 topics کے اندر سلبس نہیں ہیں یہ 11 knowledge base area ہیں جس کے بارے examiner نے بولا ہے کہ آپ knowledge topics میں absolute ہونی چاہیے اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس بات کو نوٹ کر لیجے گا خود زیادہ examiner comments تو ہمارے پاس ہیں نہیں تو جو examiner comments ہمارے پاس ہیں ان examiner comments کے اوپر بات کر لیں یہ آپ کے پاس پہلی examiner comment ہے 10 سوال آئے ہیں پاس پیپر میں as you can see اور overall ratio اگر آپ دیکھیں تو 37% ہے 37% بچے ایسے تھے جنہوں نے passing marks score کی اگر میں question کے break up کی بات کروں تو بلکل costing کی طرح آپ کو نظر آئے گا جس طرح اس پیپر کے اندر بھی ہر اٹیم میں ایک دو سوال examiner Yorker پھیکا کرتا تھا اس پیپر کے اندر بھی ایک آد Yorker آتی سے اوپر score کی لیکن اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو اس بری attempt کے اندر یہ پہلی attempt تھی بہت کم بچوں نے exam دیا تو اب بھی اگر آپ نوٹ کریں تو question wise success ratio costing کے question wise success ratio کے مقابلے زیادہ ہے وہ پر آپ کو جو اچھا سوال بھی ہوتا سوال بہت سارے نظر آرہے اس کا مطلب majority بچہ پیپر ہینڈل کر لیتا ہے تیسری بات اور مہتات رہیے گا آن لین والوں سے خاص طور پر اللہ نہ کریں مشکل بات کر لیتے آج اللہ نہ کریں آپ کا پیپر اگر فیل ہوتا ہے امی سکور 42 سے 49 کے بیچ میں آپ بتا رہا دیکھیں اگر آپ 35 آتا ہے خوشی خوشی فیل ہو جاؤ enjoy کر کیونکہ آپ کا حق تا کیا فیل ہوتا فیل ہونے دکھ 42 45 48 والوں کچھ آگے جھوٹ بھی بولتے ہیں سار ہمارے 49.5 کے نہیں آئی ایسا نہیں 49.5 بھی پاس ہو جاؤ اگر آپ 48 47 آپ کا جنون حق بنتا ہے کہ آپ افسوس کھائیں کہ آپ فیل ہو رہے ہیں MFA کے اندر فیل ہونے بچوں کا جو ترین بھی ایک اٹیم کا رہا ہے وہ زیادہ تر بچے 44 کی رنج کے اندر ہیں اس فیل اس لیے نہیں رہے کہ آپ کو exam نہیں آتا آپ فیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ میں اٹیگیٹس نہیں ہے exam دینے سر سر اگر 47 پہ فیل ہو رہے ہمیں exam نہیں آتا آپ کو paper دینا نہیں آتا سب جی کونٹ آپ کی بہت اچھی ہے آپ بوٹ پہ کھڑے کیا فائدہ ہو اتنی محنت کرنے کا تو please دیکھیں آپ لوگ کے فیس سے زیادہ دکھ آپ لوگ کے time کا ہے مجھے آپ لوگ اپنی time کو نا cost جو ہے اس کا حساب نہیں لگاتے آپ لوگ chartered account میرے بھائی آپ کی مہینے کی ابھی کی salary ڈیٹ لاک روپے بنتی ہے پیپر فیل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا 8 مہینے آگے ہو جائے گا اگر آپ پیپر ایک فیل ہو جائے اور اس کی ویسے آپ 10 مہینے ایڈ اپ ہو جائیں تو آپ کو فرم جانے میں ہوگی دیر ایز اکاؤنٹ ریسٹر ہونے دیر ہوگی ایمیس سمیر امریکہ نکل گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں اب ہمارا بچہ گیا ہے آٹ ہزار USD پر منت کے اوپر آٹ ہزار USD پر منت اس کا نصیب اچھا تھا مجھے بددوا لگ گئی جی کیونکہ میں بیٹ فور میں نہیں سب کا ڈی ٹی مو گیا کوئی آئیل آف من چلا گیا کوئی سکوٹ لینڈ ایک ہمارا بچہ ہے پتھان جس کی انگلیش بھی نہیں آتی ابھی تک نہیں آتی دکھنے میں انگریس لگتا ہے جب سے اس نے 3 پی سوٹ پہنا سٹارٹ کیا لیکن اس کا بولنے مسئلہ اس کی جوپ کالی فورنیا میں یو ایس میں جوب ہوئی میں نے پتھان تو کیا کرے گا وہاں جا کے مطلب آٹھ آزار یو ایس خرچ نہیں ہوں گے مجھے بیج دینا دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کا نصیب میں آپ آٹھ آزار کے خواب نہیں دکھا رہا میں آپ پاکستان میں ہو دو لاک روپے سیل اگر تیس بچے فیل ہو گئے تیس بچے فیل ہو گئے تو میرا بچہ یہ ساڑھے چار کروڑ کی انویس اگر یہ مسئلہ آپ کے پاس ہے تو پھر تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 44 پہ جب آپ فیل ہوں گے تو اس کا دکھ بہت سارے لوگ ہوگا ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں سر آئیں دیکھیں examiner comment دیکھیں examiner کیا بات کر رہے MFA exam has been introduced under education scheme 2021 has replaced BMBS of the previous scheme یہ آپ کے پہلے examiner comments ہیں ابھی exam exam is available I would encourage you کہ جب result آجائے examiner comments دیکھیں دیکھیں باقی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کیونکہ جب باقی لوگ mistake کر رہے ہیں اگر آپ mistakes کو avoid کرنا شروع کر دیں آپ odds of سر آگے بول رہا ہے it was commonly observed that examinees performed reasonably well in numerical parts of the exam as usual calculation میں بچہ جان مارتا ہے مزہ آرہ ہوتا ہے بچہ کہتا اس سے پہ 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 رہا ہوں application of theoretical concepts ایک دفعہ دوبارہ بول رہا ہوں application of theoretical concepts اترا کی five forces ہیں product life cycle کی چار stages ہیں تم نے یاد کر لی اس کو scenario کے اوپر apply کرنا ہے اپنی knowledge کو use کرنا general answer draft نہیں کرنا جن لوگوں بیگراؤنڈ یہاں پر ایک زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہانی کے اوپر apply کرنے کے لیے کہانی کے اندر paper میں depth ہونی چاہیے مزیگی بات آپ میں جن بچوں کا پرانا بیم بیم بیس سے رکھا ہوئے نا ان کو آئیڈیا ہوگا ہمارے keyf level سوال کے اندر وہ depth نہیں ہوتی جو depth ہونی چاہیے آدھی پیچ کا سوال بہت سارا بچہ آخری دنوں میں ایک ہمارا بچہ تھا میں ستروں کے بچے سے آپ سے ملاقات کر ہمارے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کبھی کبھ سوال میں اتنی depth نہیں ہوتی airline کے بارے میں بات کی airline کے بارے چند بات بتائی اور نیچہ سوال پوچھ رہا ہے بچہ airline industry میں تو جاب نہیں کرتا تو اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے notes دوں گا سوالات دوں پیج میں خود بھی ریڈ کر سکتا ہوں بیٹا وہ دو تین پیج میں آپ کو question ریڈ نہیں کر رہا میں آپ کے دماغ کے اندر کونٹیکس بیلڈنگ کر رہا ہوں سر آگے دیکھیں اس نے ایک مشاہر اور بھی دیا ہے اچھا مزے کی بات یہ میں نے کچھ فیڈ باہر کو درہ دیکھیں جس question number 2 کا score 13% ہے اس 13% کا bullet number 4 read کریں درہ 4 میں کتنی مزے کی بات اس میں بولی ہے large number of examinees opted to produce general criticism at length general criticism at length پتہ ہے کون لوگ ہیں باہر نکل کے paper ٹائٹ بھر کے آتے ان سے پوچھو paper کیسا ہوا سار مزا آ گیا حل بھے پڑھتا گروپ A کے paper مشکل ہیں B کی آسان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو paper میں ہن necessary لمبی کر رہے ہیں 6-6 page بھر رہے ہیں ان کو میں دوبارہ بتات دوں کہ آئی cap exam میں بھی ملیں گے دوسری بات general criticism general سے مراد یہ اپنے own words میں سر ہمارے own words بہت اچھے ہیں اب کبھی اپنا whatsapp کھول تو دیکھو بھائی تم لوگ own words اس کو تم case study پہ apply کر تم اس کو کہا نہیں سنا رہے ہو پتہ نہیں کہ دنیا میں یہ ہو بھائی اس نے سوال میں دودھ کی دکان کھولی بھی ہے local shop ہے تم اسے global مسئلے بتا رہی ہو لنک کرنا تو start کرو بھائی اگر Boston matrix use کر رہا ہوں تو multinational کا Boston matrix مختلف قسم کا ہوگا لیکن اگر اس کے اندر local bakery کھولی ہوگی ہے تو bakery اپنیس opted to reproduce the strategies یہ بڑے پیارے لوگ ہیں یہ سوال کی انفرمیشن کو revert کر کے چھاپ دیتے ہیں بولتے ہیں ہم نے answer ڈراغ کر لیا یہ کچھ لوگ کلاس میں بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ تو یہ جائن بھش کرتے ہیں ان کو بولو نا یہ آپ نے کیا کیا سر وہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے کہ چلو یہ ہی کچھ بیکار چیزیں ہیں میں تو کلاس میں teach بھی نہیں کرتا بتا دیتا ہوں کہ میں teach نہیں کر رہا like mouse کا کیا کام ہے keyboard کا کیا کام ہے میں بولتا آپ read کر کے آج آپ کو نہیں سمجھ جائیں لیکن there is a whole discussion about information systems خدا کا واسطہ ہے یہ dry theory نہیں ہے یہ بہت بڑا perception ہے market میں کہ IT کی theory dry نہیں ہے آپ کو company کا system معلوم ہونا چاہئے ہم اپنا case study اور class discussion start کریں گے from real case میں خود اپنے ہنکھوں سے دیکھ ہے آپ کے جو بن حاشم ہے یہ اپنے information system کے بغیر ایک گھنٹہ بھی operate نہیں کر سکتے دکان بند ہو جائے گی آپ کے شہر میں ایک بہت بڑا franchise بہت بڑا brand in the same business demart جو اس location پہ کھلا تھا جس location کے اوپر شہید ملت پر اس وقت ناہید کھلا وائے اور چیز اپ کھلا وائے اور بیترین چل رہے بی مارٹ سیم کام کر رہا تھا سیم location پر بند ہو گیا مطلب ایک جگہ پر ایک brand بند ہو گیا دوسری company آکے سیم کام کام کر رہی ہے کیوں وہ اپنا information system build up نہیں کر پائے تھے یہ ایک real case study میں شیئر کروں گا جس آپ کو احساس ہوگا وہ دور گیا آنس سے 5-6-8 سال پہلے ہم بچوں کو بولتے تھے information system company کا backbone ہے رونگ آنسر آج کل نہیں بات بول رہے information ایک چھوٹی company start ہوئی تھی اور office morn نے excel کی file کھول دی تھی laptop کھول دی آئی کی پوری کہانی آج کالج بڑا ہونا سٹارٹ ہوا چار campus ہو گئے systems بہت آگئے وقت کے ساتھ hardware ایڈ ہوتا رہا وقت کے ساتھ سوف وقت سو campus کے بعد سیٹھوں کو خیال آرہا ہے کہ ہمارے پاس سارے campus کی picture clear نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں Oracle لگا لیتے ہیں تو ان کو کسی نے بولا کہ آپ کے پاس Pentium 3 پڑھا ہے برانچ نمبر 2 میں ہر برانچ کا hardware مختلف قسم کا ہے تو آپ ایسے ہی اپنا system پورا change نہیں کر سکتے بس جو سمجھیں کہ چھوٹے level پر جو مسئلہ آپ کو face کرنا پڑتا ہے اگر آپ انڈرویڈ سا آئی فون پر موف کر رہے ہوں یہ اگر انڈرویڈ سا آئی فون پر موف کر رہے ہوں تو سب سے بڑا سیاپا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا data shift کرنا پڑتا جس کو ہماری دوان میں data migration بولا جاتا یہ کام جب companies کر رہی ہوتی ہیں تو اس کا پورا component آپ کے سلبس میں ہے and it's quite a deal 10-10-8-8 سال ہو جاتے ہیں companies کا data migration نہیں ہو رہا ہوتا اس کی classical example میں آپ کو شیئر کر دیتا مائکرو سوف کا windows x p abandon ہو چکا ہو اس کی support نہیں ملتی لیکن Microsoft آج بھی windows x p کی support american navy کو دے رہے کیونکہ جب ان کو product بیچا تھا تو ان سے contract یہ کیا تھا کہ ہم 15 سال 20 سال تک support دیں گے اور time period ختم ہونے کے بعد 15 سال اب تک end نہیں ہوئے تو کافی لوگ یہ calculation لگا رہے ہوتے کہ Microsoft نے American navy کو windows x p بیچ کے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا خرچہ اس کی support کی cost کے اندر لگ گیا یہ ساری باتیں آپ product life cycle کے اندر کر رہے ہوں گے کہ product کی اصلی cost یا اصلی income جو ہوتی ہے وہ ایک دو دن میں پتا نہیں چلتی اس کا impact آپ کے سامنے دس سال میں سامنے آتا ہے لیکن آپ کی real wealth وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے سر similarly اگر آپ دیکھیں اس نے کیا باتیں بولی ہیں examinees remained confused among MIS expert system and decision support system اس کا مطلب ہے بچوں نے سب چیزیں read کر رہی ہیں اور تین و headings کو آپ میں mix کر رہے ہیں سم examinees although correctly identified that type of information system but they opted to offer explanation by simply copying the information from the given question سوال دیکھ آنسر چھاپ دیو کافی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جب میں بولتا ہوں اپلیکیشن use کروں تو یہ presume کر لیتے بھی آپ کے دماغ میں آرہ ہوگا سر ہم نے جو company کا نام لکھ آنسر میں وہ use کر نے بیٹا یہ آپ کے school کے ایسے ہوگی ہے اس کا نام use کرنے لوگ سمجھتے ہو پھر company اگر نام لکھا ABC private limited تو بار بار ABC private limited given the abbreviation of the type of information system ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہ یہ MIS ہے اس کو لگا یہ آنسر ہوگیا ہے بھائی یہ short form آپ کے بعد آنسر نہیں ہوں similar is question 5 59% 5 examiner same بات بول رہا ہے examiner is wasted time in offering general explanation of numerous factors ہر سوال میں examiner کا آپ کو ایک comment مل رہا ہے کیا generalization پتہ ہے نہیں بات دھیوری لکھ کر آگئے اچھا میں آپ کو یہ بات پتہ ہے کیوں بول رہا اس بات پر دیکھیں میں آدھا گھنٹہ خلچ کر دیا کوئی تو ریزن ہوگا اس کا ریزن بڑھ ایمپورٹنٹ ہے میرے پیپر اگر مشکل ہوا ہے اور بہار آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پیپر مشکل ہوا ہے تو ریزن کلے ہونے کی صورت میں آپ کو بہت کو فکس کہا سے کر ہو گے میں آپ کو سب سے بڑی مسٹیک بتا دوں 60% ٹاپک تھیوری کا ہے آپ کے پاس اور بچہ اس کی پریکٹس نہیں کرتا اور اگزیمنر ہر سوال میں بول رہا ہے جنرل کومنٹس اچھا اگزیمنر گیا بھاڑ میں میں جب آنسر چیک کر رہا بچے آنسر مجھے بھی یہ چیز آرہی ہوتی نظر جنرل اچھا مجھے آرہی نظر آتی ہے آدھا آنسر دیتا آدھا دیماغ میں بچے آنسر کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے بچے اس آنسر کو پورا مجھے اس پر ایکسپلین کر رہا ہوتا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ میں نے تمہاری سکرپٹ ریٹ کی ہے اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی اور تم مجھے صحیح بتا رہے ہو اگزیمنر تم سے پوچھ سکتا ہے ایسے وہ کیا کرے گا اگلی ٹیم میں آج اس کا مطلب ہمارے بچے کی ایک بڑی عادت ہے بڑی کومن مسٹیک میں نام رکھا ہو ہے میں نے آدھ پکا پکا جملہ لکھ آنسر بچے کو آتا ہے آدھ جملہ لکھ کر ہمارے آنسر سکرپٹ میں جمع کرا دیتا ہے اپنے جذبات کا اظہار اور خیال اگزیمنر کے ساتھ مکمل طور پر کریں اگر مجھے آپ کا آنسر دیکھ اگزیمنر آپ کو بلا کے پوچھ لے ہاں بھئی بتاؤ پورٹر فائی پورس کیا ہوتا ہے پرڈکٹ لائف سیکل کیا پیس کیا اور تمہیں آتا ہو اگزیمنر تو زیادہ کام کی اس لیے نہیں ہے کہ اچھے بچوں نے کلاس پر جمع کر وائی اچھے بچوں کے مسٹر کسی کام کی نہیں ہوتی بلے بچوں کی بہت کام کی ہوتی سر ہم گرٹ کی تھیوری میں جو امپورٹنٹ ایری آس تھی نا اس کی انا اپ دیکھ لینا اچھے چوتہ والا پوائنٹ چوتہ والا پوائنٹ یہ میری observation یہ بچے کا feedback نہیں یہ میری observation کلاس میں اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے question practice ہو رہی ہے آپ نے آگے answer draft کرنا میں آپ کو بتاؤ دیکھیں سب سے مشکل کام تھیوری answer draft کرنے ہمارے lecture دو پارٹ ہوں گے ایک پارٹ میں بہت مسا آ رہا ہو یہ enjoy کر رہا ہو اچھا یہ بھی ہوتا ہے ساری کہانی سننے کے بعد جب بولوں آنسر ڈکھو انتقال ہونا سارے لوگ اس ٹائم پر کلاس کے اندر واش رو آنا سار ہو جائے گا کچھ تو ایسے جس کل چھ مہینے تک نہیں آئی اب اگزیم مال تو اس نے بولا کہ بہت اچھا ہوا لیکن یہ بہت رسکی اپروچ ہے مشکل کام کرنا سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی آسان میں آپ کو بتاؤ آسان کام کرنا جائیں فیس بک پہ موٹیویش سنے اور ایمازون کا سور کھل میں آپ کو سیرلی بتا رہا آپ کو ریال لائف میں اگر محنت کر کے پاس ہونے آپ کو مشکل کام کرنا پڑے گا یہ آپ سے جھوٹ بولا جاتا ہے بکواس بسی جاتی ہے جب آپ کو یہ بولا جاتا ہے کہ چیزیں بہت آسان ہیں ہمارے دین میں ہے کہ انسان کو مشاکت میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ بات آپ کا ایمان بھی ہے تو آپ کیسے یہ پریزیوم کر سکتے ہیں کہ آپ مشکل کام نہ کریں کسی بھی چیز کے اندر میں یہ بات نہیں کر رہا آپ مشکل نہ کریں اور آپ کے ساتھ آسان ہو جائے وہ مشکل eventually آپ کو فیس کرنی پڑے گی سر similarly ایک چیز اور ہے reading is not enough especially if you are attempting it for the first time کافی سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ تھیوری کنطر ہم پیٹس کس طرح کریں بکی تھیوری read کر لیں بلکل کریں لیکن صرف تھیوری read کرنا is not enough دوسری بات کچھ لوگ بہت اوپر سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں suggested answer دے دیں اچھا میرے پاس کیونکہ ACC ICAW exam ہے تو ان کے suggested answer رہا تھا لیکن فرق کیا ہے آپ میں اور اس میں شاعر میں اور ہم میں ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے ہمارے جذبات اور اس کے جذبات ایک ہی ہیں فرق کیا ہے اگر آپ اس کا شیئر پڑھ رہے ہیں یہ ہی تو میں سوچ رہا تھا لیکن وہ آپ سوچ رہے تھے جو بولے کیجئے گا میں دوبارہ بول دیتا ہوں پورے سیشن میں یہ بات میں آپ کو بولوں گا 80% پیپر 100% ایفیشنسی سو سولف کرنا زہانت نہیں ایفیشنسی کبھی کبھار کمپرومائز کرنی پڑتی ہے کر دو لیکن کمپلیشن مکمل رکھو جتنا زیادہ کمپلیٹنس آپ کی کوریج چھوڑ دیئے باقی پہ آپ کو آتے ہیں آپ کی بچت ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے 50% سلیویس کیا ہوئے یا 30% سلیویس کیا ہوئے کام سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ سیلیکٹیو سیڈنگ کے اندر ایک اچھا جوا ہے لیکن اگر یہ جوا ہے تو پھر تو ہر گریٹ میں ایک ہو رہا ہے اس کو آخری ہفتے کے لیے مجھ چھوڑیں اس کو ہلکا سا ریڈ کر لیں اتنا ہو کہ آپ آنسر ڈراف کر سکیں زیرو ڈراف کرنے کے بجائے اور ایک بات جو میں بولتا تھا یہاں بھی بولوں گا آخری پوائنٹ اپنی mistakes avoid مت کریں اپنی mistakes کو embrace embrace کرنے کیسے embrace کریں سر کس طرح ہم اپنی mistakes کو جو گلے سے لگا لیں میں آپ کو لگا تو آپ بھی ہماری غلطی ہیں سر اپنے ریزرر کے اندر ایک چھوٹا سکھ پوشن بنا لیں پیچھے جس کے اندر ہر ٹاپک میں جو آپ نے mistakes کی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں میں چیک نہیں کروں گا آپ اس کو پرسنل آپ زربیشن کی فارم میں بنائے اور یار اس زبان میں نوٹ کریں جس زبان میں آپ comfortable ہیں رومان اردو گھنگر نوٹ کر لیں سرائیکی میں نوٹ کر لیں جو زبان پشتو میں نوٹ کر لیں اگر آپ کو وہ آسان لگتی ہے جو زبان آپ کو اچھی لگتی ہے تو میم نہیں نوٹ کر لیں انگلیش میں جو زبان اچھی لگتی ہے آپ سر پوائنٹ بین گئر آپ لوگ اگر یہ سب چیزوں پر عمل کرنا سٹارٹ کریں گے آپ کے چیزیں آسان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اچھا مناسب صحت کا زیادہ موٹے کی ضرورت نہیں ہوگی اس پیپر میں ریجسٹر سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی کلاس اٹینڈنس ہے جو لوگ بیٹھیں ان کو تمہیں کیا بولوں آن لائن والے بچوں کو میں زیادہ فوکس کر کے جو ہے وہ بولوں گا حسن یہ آپ کو طاہر بھائی بتا دیں گے اگلی کلاس کب ہے سر میں آپ دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے پیپر کی سکس اگر آپ کالج آ سکتے ہیں تو پلیز کالج آئیں کلاس اٹینڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے میں آپ سے تھیوری کے پورشن میں جو سب سے بدنام پورشن ہے اس وقت کیونکہ بچہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں اور آپ میرا گلہ پکڑ دیجئے گا اس کو پر تھیوری کے ٹاپک میں ریویزن کروانا آپ کو میری ذمہ داری ہے ہر کلاس کے اندر میں اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ اگر آپ کلاس میں آئیں گے تو آپ کو بک کھولتے وقت زہمت نہیں ہوگی بک کھولتے وقت آپ مزہ آ رہا ہو ہاں یہ سارے آئیٹم مجھے آتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ تھوڑا سام پہلے پیک کر لیں تاکہ آپ کی کبریج جو ہے وہ کمپریہنسیب اور اگین ابھی ریزلٹ آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئی کے سٹیٹ شیئر کروں گا ابھی ریزلٹ اٹیمٹ کا نہیں آیا میں آپ بڑا سا دیکھیں اتنے سال پڑھا پڑھا کے نا ایک تیچر کی بھی نا ایک ججمنٹ ایک وائر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بچہ مورمول مسٹیک کیا کرتا ہے آپ یہ مسٹیک آئیٹ کریں باگی چیزیں آپ کی بچ جائیں گی بلیز کسی قسم کے پوچھ سکتے ہیں سر اپنی 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 سوال سر مضمبل پڑھائیں گے مضمبل پڑھائیں گی گی میرے پاس ہے پوری گی 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 اس گریٹ بی میں ایک آٹھ مارکس کا پوشن ہے سٹیٹس کا جو سر تہا کے پاس ہوتا ہے سٹیٹس کا پوشن اب وہ مجھے نہیں پتا کہ اس دفعہ کیونکہ تیکھیں ہیں ٹیچر کی ٹائم اویلیبیلیٹی کا ایشو مجھے نہیں پتا اگر وہ نہیں ہوا تو پھر سر مزمیل ہی پڑھا رہے ہوں گریٹ بی موسٹی سر مزمیل کے پاس ہوتا ہے اور آپ کو مزا آئے گا ہالانکہ گریٹ بی کے اندر ایک چیپٹر ایسا ہے رسک مینجمنٹ جو میں پک کر رہا ہوں اس دفعہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ویٹج جو ہے نا وہ پیپر کا that will be ranging from 55% to 80% کیونکہ وہ تیوری کا ٹاپک بھی میں اس دفعہ خود teach کر رہا ہوں رسک مینجمنٹ کا کیونکہ میں اس کو لنک کر رہا ہوں ہر چیز کو تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تیوری کی پوری گریٹ میں لے لوں کیونکہ گریٹ بی کے اندر بھی نا دو تین چیپٹر جو ہے وہ تیوری کے ہیں اور کوئی سوال اکی بات ہے آن لائن والو کسی قسم کا سوال سر تیوری میں رٹا تھوڑا تھوڑا کیا یار knowledge base جو topic ہے وہ آپ کو آنے چاہیے ابھی میں نے examiner comment پڑھے ہیں رٹا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں ابھی examiner نے آپ کو یہ بات بتائیے سہیے سر اس کو یہی تک رکھیں انشاءاللہ next class میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ